اسلام علیکم نمشکار آدھاب میں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چاکولیا ٹائم سب یہ موجود ہیں چاکولیا کے پارٹھٹی موڈ سے تھوڑا سا آگے والی بڑا بھی کہیے گا اس کو تو چلے گا اور یہاں پہ اس ہال میں جو ایک میٹنگ چلے ہی ہے یوتھ موگمینٹ ورل فیر این سوسائیٹی نام سے جو ارگنائزیشن ہے آپ کو میں بتا دوں کہ جب اینار سی سی اے کا مددہ پورے دیش میں زور و شور سے چل رہا تھا تو یہ وہی ارگنائزیشن تھی جنہوں نے کانکی میں بہت بڑا پروگرام کیا تھا اور شاہین باگ کے طرز پر یہاں پہ دھرنا پردرشن بھی کیا تھا این آر سی سی اے این پی آر کے خلاف یہ وہی ارگنائزیشن ہے یوتھ موگمینٹ ورل فیر سوسائیٹی یہ ہیلتھ ایزوکیشن کے لیے کام کرتی ہے سماج کے لیے کام کرتی ہے اور خاص کر میں اگر کہوں اس سے زیادہ تر دیکھیں تو نوجوان جڑے ہوئے آئیے اندر آپ کو لیے چکے ہیں اس سے آپ کو زیادہ تر نوجوان جڑے ہوئے ملیں گے نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے سوشل ورک کرنا چاہتی ہے یہ ارگنائزیشن جو ہے میں پھر سے آپ کو کہوں کہ این آر سی سی اے اے این پی آر کے خلاف بھی ایک پردرشن کر چکے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگ چلی ہے یوتھ موبمنٹ ویل فیر سوسائٹی جیسے لکھا ہوا ہے کلین انڈیا گرین انڈیا آور ڈریم انڈیا ایک جو ان کا سپنا ہے کہ سماج کو کیسے صدارہ جائے سماج میں جو ہورے کرپشن کے خلاف آواز بلند کیا جائے لوگوں کی جو لوگوں کی آواز کو جو دبایا جاتا ہے جو غریب مزدور لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ پاتے ہیں ان کے لیے ایسی ٹیم کی ضرورت ہے ہمارے چاکولیا بلوگ میں اس طرح کا جو ایک اورگنائزیشن تیار کیا جارہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت اچھی خبر ہے اور بہت اچھی پہل ہے جو اس طرح کے نوجوان جو یوتھ ہیں ہمارے اس طرح کے اورگنائزیشن کو تیار کرنے کے بعد سماج کے لیے کچھ کرنے کی چھمتہ کچھ کرنے کی جذبہ رکھتے ہیں تو کس پرپس پر آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر کیونکہ یہ ہماری ٹیم ایک سال پرانی ٹیم ہے تو ہم لوگوں نے بہت دنوں تک کوئی میٹنگ نہیں کیا تھا جتنے بھی ہمارے میمبر تھے تو ہم لوگوں نے ڈیشائیڈ کیا کہ چلو ایک گیٹ ٹوکیدر کا ایک پروگرام ہو اور اس میں کچھ نئے بھی ساتھی ہوں گے اور جو پرانے ہیں ان کو بھی جو ہے اس میٹنگ میں بھلا کر کے تھوڑا سا بیلڈ اپ کیا جائے کہ اب کام کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اینارشی کا پروگرام کیا ہاں 3-4 جگہ ہم لوگوں نے ہسپیٹل میں کام کیا بہت سارے پیشنٹوں کو ایڈ میٹ کروایا ہم لوگوں نے بلڈ ڈونیشن کروایا ہمارے ان کے میمبروں کے تھوڑ جان سے بھی جس طرح سے ہوا جس بھی بلڈ ڈیوپ کی طرف پری ہوں ہم نے اگر باہر میں اگر پیشنٹ ہے جیسے کہ ایک باگڈپ کا انسیڈنٹ وہ جو آنکھ والا بچہ تھا اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے کافی اچھا محنت کر کے ان کو بھی ہلپ دینے کا کام کیا ہے اور آگے انشاءاللہ کرتے رہیں گے سب سے میں نے اس سنگٹن کا جو کاری ہے جو مقصد ہے کہ سماج کا سیوہ کرنا جو گریب لوگ ہیں پچھلے لوگ ہیں جو مجبور لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا لیکن ایک چیز یہاں سے یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ جو یوہ لوگ جو ایسے سنگٹنوں سے جڑتے ہیں جڑنے کے بعد ایک اپنے آپ میں پاور آتا ہے ان کو کیونکہ ٹیم بنتی ہے تو آتومیٹک اس میں پاور آتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا راجنیتی کرن کرتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی سے جڑ کر وہ پولٹیکل ہی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہیں ایسا تو کچھ آپ کے سنگٹن میں نہیں ہے میں آپ کا شوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ ہمارے جو بنگال ہے یہاں پہ نشنس میں پولٹیکس بستی ہے لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں اور لوگ ہیں جو ان سے ہٹ کر کے سماج کی ولائی کے لیے سماج کی ویل فیر کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ان میں سے ہماری ٹیم ہے ان میں سے ہماری ٹیم ہے جو ویل فیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کام تو وہ پولٹیسین ہی کریں گے ہمارے تھرو ہی کریں گے یا خود سے کریں گے جس طرح سے بھی کریں گے ہم کروائیں گے اور رہی بھاک کے یہ ٹیم پولٹیکس میں جائے گی کیا یہ اس طرح کا ہمارا کوئی منصہ نہیں ہے اگر ہوتی تو یہ ویل فیر نہیں ہوتی اس کا نام جو ہے ویل فیر سوسائیٹی یوت موپمنٹ ویل فیر سوسائیٹی یوگا شنگٹن یہ نام نہیں ہوتی کچھ اور ہوتا تو آپ نام کو بھی دیکھ کر کے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور چکلیا والوں کے لیے کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں باکہ کے یوباؤں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں ہماری ٹیم یہ میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ آپ جاگو بھائی بھرا سا وقت ہے کیونکہ اگر ایک بچہ اگر اٹھارہ سال کا ہے تو اس کے پاس صرف جو ہے سات سے آٹھ سال ہے دوسرے کے بھلائی کے لیے کیونکہ پھر وہ اپنی اپنی پرابلمز اپنی زندگی میں وہ مجھگول ہو جائیں گے پھر نہیں کر پائیں گے تو میں ہر وہ یوباؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کم سے کم کر لیں آگے آپ کا نسل دیکھ لے گی اور آپ کا سوسائٹی کا نام کیا ہے ہمارے سوسائٹی کا نام ہوا یوت مومنٹ ویل فیر سوسائٹی اور یوبا شنگٹھن یہ صرف یوباؤں کی ہے اس میں اگر ہمارے بجرگ بھی اگر جورنا چاہتے ہیں اس کا بھی موسٹ ویلکم ہے ہمارے اس ٹیم میں مہلائی بھی ہیں کچھ جو آلریڈی جوری ہوئی ہیں اور ہماری بہینوں سے میں بجارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں اور ہم جیسے بھائیوں کا مدد کریں ہمارے سوسائٹن کا شیکریٹی کا نام ایم ڈی آسیف رضائر اور میں اس سوسائٹن کا ایڈزے پرسیڈنٹ وصیم رحمانی اور میرا ایک سوال ہے کہ چاکولیا کے سارے ینگ جنرسل سارے یوا سے میری مودہ بانا حج جور کے بنتی ہے کہ سب ساتین میں جڑے اور جو غریب تپکے کے لوگ ہیں جن کے ماسی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ علاج نہیں کر پاتے ہیں تو اس سنگڑن میں جور کر کے سب بھائی اکٹے ہو کر کے ان گریبوں کی مدد پہنچائے یہی بات کہے کے میں اپنی بات کو ختم کروں سیکریٹری صاحب ایک سوال میرا آپ سے کہ اس طرح کے سنگڑن میں کافی پریشانیاں کافی دشواریاں لوگوں کے تانے نیتاؤں کا دباؤ بہت ساری چیزیں سہنی پڑتی ہے اور بہت ساری پریشانیاں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو اب بہت سیکریٹری اس یوتھ کو اپنے حساب سے لے کر چل پائیے گا چاکولیا کی سرزمین پر جس طرح سے یہاں پہ راجنیتی ہوتی ہے بے سرک دیکھیں سچائی سب کے سامنے ہے اور سب کوئی جانتے ہیں کہ جب آپ کوئی سچائی یا ایمانداری یا کوئی حق کی بات کریں گے تو آپ کے پیچھے ہر کوئی آئیں گے ہر کوئی لگیں گے کہ یہ سچائی کی بات کیوں کر رہی ہے یہ غلط بات کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھیں ہمیں مددے سے بھٹکانے کے لیے نیو نیو الگیشن لگائے جائیں گے پارٹیوں کے ساتھ ایڈ کیے جائیں گے تو ہمیں اس بہیکاو میں نہیں آنا ہے ہمیں جو آنا ہے ہمارے جو ایم جو ایم میسن ہے ہم کو اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہمارے مددے کیا ہے ہمارے مددے ہیں غریبوں کے ساتھ چلنا ہمارے مددے ہیں لاچار بے بس کو لے کے ساتھ میں چلنا اور اس کو لے کر جس کو حق نہ ملے اس کو حق دلانا میرا مددہ یہ ہے بے سکھ وہ لوگ اپنے کام بے خوبی کرنا چاہیں گے کہ یہ جو youth movement will face society ہے اس کو تورا جائے اس کو کیسے بھی یہ کیا جائے لیکن ہمارے ٹیم کے جتنے بھی ممبر ہے ہر کوئی educated ممبر ہے اور ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کریں لیکن ہمارے ایم کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہم کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے اور ہمارے جو بھی کام ہو وہ honestly ہونا چاہیے کوئی غلط کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ہم چکلیا میں آج جو ہم لوگ میٹنگ رکھنے کا میند دیس ہم لوگ آئیے تھا کیونکہ ہم لوگ کابی دن سے یہ youth movement will society کو چلا رہے ہیں لیکن یہاں کے گاؤں کے پرویلنس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کارل کیا ہے ہمارے جو یہاں کے گاؤں کے لڑکے ہیں وہ جورے ہوئے نہیں تھے یہاں کا کوئی بھی پرویلنس ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم لوگ آئے لڑکے سے ملیں لوگوں سے ملیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ کے گاؤں میں یا آپ کے سماج میں کوئی پرویلنس ہو کوئی بھی دوسواریاں ہو آپ ہم سے کونٹیک کریں ہم اپنے طرف سے ہمارے youth movement جتنے بھی will face society کے ممبرز ہیں ہر کوئی محنت کر کے آپ کے کام کو انجام تک پہنچائیں گے یہ ہی ڈیس سے ہم لوگ یہاں میٹھیں رکھتے ہیں شکریہ